نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی سورة عبس سبق نمبر تین سو چار آیت نمبر ایک سے بیالیس تک لسن نمبر 304 آیت نمبر ونٹو فورٹیٹو سورة عبس مکی سورت ہے اس سورت کے ایک رکو ہے بیالیس آیات ہیں 130 کلمات ہیں اور 533 حروف ہیں عبس و تولہ عبس و ترش روح ہوا و تولہ اور مو موڑا توجہ نہ کی ان یہ کہ جاہو آیا اس کے پاس الاما اندھا وما یدری کا اور کیا بتائے تجھ کو یا کون سمجھائے تجھ کو لعلہ شاید کہ وہ یعنی اندھا یا ذکہ پاکیزگی حاصل کر لے او یا ذکر یا نصیحت حاصل کرے فتنفعہ الذکرہ تو نفع دے اس کو فائدہ دے اس کو الذکرہ نصیحت اس سورت کے پس منظر میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم جو حضرت خدیجہ کے حفیزاد بھائی تھے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جبکہ آپ کچھ لوگوں کو دین کی تبلیغ کر رہے تھے کہا جاتا ہے کہ یہ اکابر مکہ تھے جن میں عطبہ بن ربیعہ ابو جہل بن حشام عباس بن عبد المطلب اور عبی بن خلف آپ ان سے گفتگو کر رہے تھے کہ اتنے میں ابن ام مکتوم جو کہ نابینا تھے دیکھ نہیں سکتے تھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ارشدنی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری رہنمائی کیجئے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ علمنی مما علمک اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے سکھائیے اس میں سے جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے چونکہ وہ نابینا تھے دیکھ نہیں سکتے تھے تو انہیں نہیں معلوم تھا کہ آپ اس وقت کیا کام کر رہے ہیں لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایک بہت اہم کام میں مشغول تھے تو ان کی مداخلت سے آپ کے چہرے پر کچھ ناغوار اثرات آئے اور آپ نے ان کی طرف توجہ نہ کی اور اپنا کام جاری رکھا تو اس پر یہ صورت نازل ہوئی عباس و عابس و عابس کہتے ہیں ماتھے پر بل ڈالنے والے کو اور اسی سے لفظ عبوس نکلا ہے جو پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں عباس لفظ بیسی سے عباس شیر کے لیے آتا ہے یعنی عباس کا معنی کیا ہوتا ہے شیر اور شیر کا دیکھنا بھی ایک خاص قسم کا دیکھنا ہوتا ہے اور اگر یعنی کہ ماتھے پر صرف بل ڈالنا ہو تو عباس کا لفظ آتا ہے اور اگر اس کے لیے بتکلف احتمام بھی ہو تو پھر بسرہ کا لفظ آتا ہے جسے پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں فم عباس و بسرہ اور اگر ساتھ غصہ بھی ہو تو اس کے لیے بسلہ کا لفظ آتا ہے بے سین لام یعنی غصے کا اظہار چہرے سے کرنا لیکن عباس کا معنی کیا ہے مو سکیڑنا ناپسندیدگی کا اظہار کرنا عباس اس نے مو بنایا اس نے تیوری چڑھائی و تولہ اور اس نے مو موڑ لیا تولی کا لفظ جو ہے دو تین معنوں میں استعمال ہوتا ہے تولہ کا ایک معنی ہوتا ہے مو پھیرنا ایک معنی ہوتا ہے حکومت کرنا اور ایک معنی ہوتا ہے محبت کرنا واؤلام یہ سے ہے ولایت کا لفظ بیسی سے نکلا ہے تو اس کانٹیکسٹ میں یہاں معنی کیا بنتا ہے مو پھیرا یعنی توجہ نہ کی عباس و تولہ اور یہاں غائب کسی غے استعمال ہوا ہے یعنی کہا گیا کہ آپ نے ایسا کیا اور آپ نے ایسا کیا بلکہ اس کے برعکس غائب کسی غے میں اطاب کیا گیا عباسا یعنی آپ نے ایسا کیا و تولہ آپ نے ایسا کیا یعنی ترشروع ہوئے اور مو موڑ لیا انجاءہ الاما اس وجہ سے کہ آپ کے پاس ایک اندھا آیا یعنی اس موقع پر آپ نے اندھے کا آنا اور مداخلت کرنا ناپسند کیا تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وما یدری کا اور آپ کو کیا معلوم یدری کا کا لفظ جو ہے دال رے یہ سے ہے درائیدری اقل سے سمجھ لینا اسی سے لفظ درائیت بھی نکلا ہے وما یدری کا اور کیا چیز آپ کو سمجھائے یعنی کون بتائے آپ کو کیسے پتا چلے لعلہو شاید کہ وہ وہ کون یعنی الاما یزکہ پاکیزگی حاصل کر لے یعنی ان کفار مکہ کی یا ان اکابرین کی بنسبت وہ ااما زیادہ سیکھ جائے اور زیادہ تذکیہ حاصل کرے اس کو زیادہ فائدہ پہنچے یعنی اللہ کے دین سے وہ زیادہ فائدہ حاصل کرے او یذکر یذکر جو ہے یہ اصل میں یتذکر تھا اور یذکہ بھی اسی طرح یتذکہ تھا او یذکر اور یذکر کا لفظ جو ہے وہ ذکر سے اور ذکرا سے ہے یعنی نصیحت حاصل کر لے فتن فعہ الذکرا تو یہ نصیحت جو وہ آپ سے حاصل کرے وہ اس کو فائدہ دے جائے تو مراد اس سے کیا ہے کہ ایک طرف وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کوئی بات سننے کو تیار نہیں اور انتہائی تکبر کا شکار ہے اور دوسری طرف ایک ایسا شخص ہے جو باقی سیکھنا چاہتا ہے اور سیکھنے میں سنجیدہ ہے اور صرف سیکھنے ہی کی غرص سے آیا ہے تو اس کی نسبت آپ اس کو توجہ نہ دیں جو سیکھنا نہیں چاہتا یعنی اللہ کا کلام اس کے لیے ہے جو اس میں دلچسپی رکھتا ہو ان کے لیے نہیں جو اس سے مو موڑے کیونکہ اللہ اس سے بے نیاز ہے کہ کوئی اس کے دین کی طرف آئے اللہ کو اس کی کوئی پروانے کہ کون ہدایت حاصل کرتا ہے اور کون نہیں کرتا اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہدایت حاصل کرنے والا کون ہے اور دنیاوی اعتبار سے اس کا سٹیٹس کیا ہے اس واقعے سے چند ایک باتیں ہم سب کے سیکھنے کی ہیں پہلی بات تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلام خود نہیں گھڑا اگر آپ نے خود لکھا ہوتا تو اپنے بارے میں ایسی کوئی بات نہ لکھتے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے اور اس میں جو کچھ ہے بلکل سچ ہے حقیقت پر مبنی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس میں سرداران مکہ کو اور دنیا کے سارے متقبرین کو جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں ان سب کو متنبع کیا گیا ہے کہ تمہارا ایمان نہ لانا اللہ کو کچھ نقصان نہیں دیتا اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون اس کی طرف آتا اور کون نہیں آتا کون ہدایت حاصل کرتا اور کون نہیں کرتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نہ کسی کے مال سے متاثر ہوتا ہے نہ کسی کی شکل و صورت سے نہ کسی کے اور دنیاوی رتبے مرتبے اور مقام سے لہٰذا جو اس طرف آتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے آتا ہے اور جو اللہ کے راستے سے موہ میں اڑ جاتا ہے وہ اپنے ہی نقصان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو اور اللہ کے دین کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اللہ بے نیاز ہے قرآن پاک میں ایک دوسری جگہ پر آتا ہے اِنْ عَلَيْكَ إِلَّ الْبَلَاغ آپ کے ذمہ بس پہنچا دینا ہے ایک اور جگہ آتا ہے لَيْسَ عَلَيْكَ حُدَاهُمْ آپ کی ذمہ نہیں ان کی ہدایت پھر اسی طرح یہ بات بھی اس واقعے سے پتا چلتی ہے کہ جو سیکھنے میں سنجیدہ ہو جو واقعی سچا ہو جو سیکھنے سے دلچسپی رکھتا ہو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے خواہ وہ کوئی بھی ہو کسی بھی مقام اور مرتبے کا ہو کوئی قریب ہو یا دور ہو جس کے اندر سچی طلب ہو وہ اہمیت کے لائق ہے اب یہاں پر آپ دیکھئے کہ ایک طرف اقابرینِ قریش ہیں اور دوسری طرف عبداللہ بن عمی مکتوم ہے اگرچہ عبداللہ بن عمی مکتوم جو تھے یہ بھی خاندانی اعتبار سے کوئی معمولی انسان نہیں تھے حضر خدیجہ کا خاندان ایک معزز خاندان تھا حضر خدیجہ کے خاندان میں سے تھے تو خاندانی وجاہت اور خاندانی جو عزت یا حسب نسب کے اعتبار سے وہ بھی اپنے قوم کے ایک اچھے خاندان میں سے یا اچھے گھرانے میں سے تھے اور دوسری طرف قریش کے لوگ تھے تو ایک اعتبار سے تو سٹیٹس برابر ہے فرق کس چیز کا ہے جس کی بنا پر ایک کو اہمیت دی جاری اور دوسرے کو پیچھے کیا جا رہا ہے ایک سیکھنے میں سنجیدہ ہے اور دوسرا اس کو پرواہ نہیں ہے تو اسی طرح ایک دائی کو ایک معلم کو کس کی طرف توجہ کرنی چاہے اور کس کی طرف نہیں اس کی طرف جو سنجیدہ ہو اور جو سیکھ کر دوسرے پر احسان جتا ہے کہ شاید وہ کسی کو فائدہ پہنچا رہا ہے بعض طالب علم ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے سیکھنے کا احسان استاد پر رکھتے ہیں کہ ہم نے آپ پر بہت احسان کر دیا بہت کچھ سیکھ کے لیکن اصل اہمیت کے لائق کون طالب علم ہے کہ جو واقعی جنونلی سیکھنا چاہتا ہو جو پوری طرح اس چیز میں سچا ہو جو پوری دلچسپی ظاہر کرے اور اس کے لئے ہر قربانی کرنے کو تیار ہو عبداللہ بن عباس کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا کہ وہ چھوٹے تھے صحابہ میں سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے اس کے بعد جب اکابر صحابہ سے وہ سیکھنے کے لئے جاتے تھے تو کیا کرتے تھے پوری پوری دوپہر ان کے دروازے کے باہر بیٹھ کے گزار دیتے آندھیاں چل رہی ہوتی جب صحابہ نکلتے تو کہتے اے ابن عمر رسول اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے آپ نے ہمیں بتایا کیوں نہیں ہم خود آتے اور آپ کو سکھاتے تو ان کا جواب کیا ہوتا کہ سیکھنے والا میں ہوں طالب میں ہوں مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میں اپنی خاطر آپ کو تکلیف دوں لہٰذا وہ انتظار کرتے رہتے یہاں تک کہ صحابہ خود باہر نکلتے اور ان کو سکھاتے اب ایسا ایک طالب علم جو سنجیدہ ہو اور جو علم کی قدر کرے اور جو اس کے لئے تکلیف بھی اٹھائے وہ زیادہ توجہ کے قابل ہے بنسبت اس کے کہ جس کے پیچھے پیچھے استاد بھاگ رہا ہوں اور وہ اس کی قدر نہ کرے آپ کیا دو گئے صورت الحجرات میں آپ نے پڑھا تھا رسول کو مانتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں اللہ تعالی نے کیا فرمایا وہ آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اپنے اسلام کا احسان مجھ پر مت جتاؤ یہ اللہ کا احسان ہے تم پر کہ اس نے تمہیں ایمان کی طرف رہنمائی کی ہے تو بات یہ ہے کہ جو شخص طلب علم میں دین سیکھنے میں سنجیدہ ہو استاد کے لئے لازم ہے کہ اس کی طرف توجہ کرے اور جو اپنی مرضی کا مالک ہو اور اپنی مرضی سے سیکھنا چاہے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے خواہ وہ کتنے ہی بڑے قبیلے اور گھرانے اور عزت و احترام کے سو کالڈ دنیاوی اعتبار سے اس سے تعلق رکھتا ہو کیونکہ اللہ کی دین کو کسی کی بھی ضرورت نہیں جو بھی شخص دین کی طرف آتا ہے وہ دراصل اپنے بھلے اور فائدے کے لئے آتا ہے پھر اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ یہ بات یعنی یہاں بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہے ہیں اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں کوئی کمی تھی تو بات یہ نہیں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اخلاق کی گواہی دی ہے کہ آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر پائز ہیں یہ دراصل آپ کا ایک اجتہاد تھا کہ آپ کے سامنے بے اکبک دو چیزیں آگئیں ایک طرف ایک گروہ ہے دوسری طرف دوسرا تو آپ کو یہ خیال تھا کہ یہ شخص تو ہے ہی ایمان والا اگر اس کو بعد میں بھی دیکھ لیا جائے تو پہلے ان کو دیکھ لیا جائے یہ آپ کا اپنا اجتہاد تھا یعنی یہ کیا تھا دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد تھا تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالی نے مداخلت کی کہ نہیں ان کی نسبت یہ شخص زیادہ اہم ہے اپنے ایمان کی وجہ سے اور دوسری طرف ان کو سنانا مقصود تھا ان کو بتانا مقصود تھا کہ تم اہم نہیں ہو اللہ کی نگاہ میں اپنے تکبر کی وجہ سے پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہاں پر بعض لوگوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کی تو عدب اور احترام اور وہ جو ایک آپ کا مقام ہے اس کو پوری طرح ملہوز خاطر نہیں رکھا تو جب یہاں پر آپ ترجمہ کریں یا ایسی آیات کا ترجمہ کرنا تو بہت محتاط ہو کے کریں مثلا آپ دیکھئے کہ جیسے عباسہ ہے کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے تو اس میں اس طرح کا ترجمہ کرنا کہ مو بسورہ اور مو بنایا یہ درست نہیں ٹھیک ہے اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں عباسہ یعنی ترش رو ہوا مسئلہ ترش کس کو کہتے ہیں کھٹا کو ایک ہوتا میٹھا اور ایک ہوتا کھٹا تو میٹھے کے نسبت کھٹا جو ہے وہ مختلف ہے پھر اسی طرح تولہ کا زیادہ احتیاط والا ترجمہ کیا ہوگا کہ توجہ نہ کی یا وضاحت کیا ہوگی کہ آپ نے توجہ نہ کی پھر اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ابن ام مقتوم چونکہ دیکھتے نہیں تھے ان کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کیونکہ آپ کی جو گفتگو ہو رہی تھی وہ آہستہ آہستہ ہو رہی تھی تو ایک شخص دو دیکھتا نہ ہو وہ معذور ہے جسے پیچھے بھی آپ پڑھ چکے نا لَيْسَ عَلَى الْآَمَا حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْآَرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيدِ حَرَجٌ تو سوسائیٹی کے جو معذور یا ہینڈی کیپٹ افراد ہوتے ہیں ان کا ایک خاص حق ہوتا ہے ان کے لئے سپیشل ریائت ہوتی ہے یہاں دو دیکھنے والوں کے درمیان فرق نہیں کیا جا رہا یعنی اس حکم سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم ہر وقت مداخلت کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ سبحانو تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطاب فرمایا کہ آپ نے ابن عمی مکتوم کی مداخلت کو ناپسند کیوں کیا وقت بے وقت کی مداخلت جو ہے اس کے بارے میں سورة الحجرات میں آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کیا؟ اپنی آوازیں بلند نہ کرو نبی کو تم اس طرح نہ پکارو جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو اور گھر کے باہر سے آوازیں مت دو اور جب بدو آتے تھے اور باہر سے یا محمد کہہ کے پکارنے لگتے تھے تو وہ جو عدب اور احترام کی خلاف جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کا ذکر سورة الحجرات میں ہو چکا ہے یہاں مراد کیا ہے؟ ایک وہ شخص جو انتہائی سنجیدہ ہے پھر اوپر سے معذور بھی ہے کیونکہ اس کو تو نہیں پتا کہ آگے کیا ہو رہا ہے کہ وہ وقت بے وقت مداخلت کر کے دین کے کام کو ایک مزاق بنا لیں پھر فرمایا اما من استغنا لیکن وہ شخص جو بے پروائی کرتا ہے لا پروائی برتتا ہے یعنی اس کو دین سے کوئی دلچسپی نہیں تو یہاں کون مراد ہے اس سے؟ قریش کے وہ لوگ جو دین کے بارے میں سنجیدہ نہیں تھے کیوں ایسا کرتے تھے؟ اپنے جاہو مال کی وجہ سے اپنے سٹیٹس کی وجہ سے کہ ہمارا سسائیٹی میں بہت بڑا مقام ہے لہٰذا ہمیں دین کی ضرورت نہیں آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ اپنی دنیاوی کامیابی کی وجہ سے کیا سمجھتے ہیں؟ کہ انہیں دین کی ضرورت نہیں فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّ تو آپ اس کی فکر کرتے ہیں یعنی جس کو خود اپنی فکر نہیں آپ کیوں اس کی فکر کرتے ہیں؟ تَصَدَّا کا لفظ جو ہے سَادْ دَالْ دَال یا سَادْ دَالْ یا سے ہے یعنی سَدَدَا یا سَدَا جہاں تک سَدَدَا کا لفظ ہے تو سَدَدَا کا معنی ہوتا ہے متوازی اور مقابل اور سَدَا کا لفظ جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے گونچ ایکو سَدَاِ بَازْگَشْت آپ نے سنا ہوگا لفظ مثلاً کبھی آپ کو اتفاق ہوا ہوگا کہ آپ کسی خالی مکان میں بولنے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کی آواز پلٹ کے آتی ہے یعنی آپ کی آواز خود آپ کو سنائی دے رہی ہوتی اسی طرح کونے میں بعض وقت آواز دیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کی بات کا کسی نے جواب دیا تو آمنے سامنے ہونے کا مفہوم آ جاتا ہے اس میں کسی چیز کے مقابل ہونا تو مراد اس سے کیا ہے؟ کہ جو شخص بے پروائی کرتا ہے آپ اس کے درپے ہیں یعنی اس کے سامنے جاتے ہیں اور اس کی طرف توجہ کرتے ہیں اور اس کی طرف دھیان دیتے ہیں اور تصدہ کے ساتھ یہ جو لہو ہے نا یہ تصدہ لے لام صلح ہے اس کا تو تصدہ لے کا مطلب ہوتا ہے کان دھرنا یعنی اپنی ہی آواز کو دوبارہ سننا یا سننے کے معنوں میں یعنی جو شخص بے پروائی ہے آپ اس کی بات سنتے ہیں یا اس کے طرف کان لگائے ہوئے ہیں یا اس کے درپے ہیں یا اس کی طرف متوجہ ہیں وَمَا عَلَيْكَ اور نہیں ہے آپ کی ذمہ اللہ یزکہ کہ نہ وہ تذکیہ حاصل کرے یعنی یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ پاکیزگی اختیار کرے اس کا پاکیزہ بننا آپ کے سر نہیں وہ بنے تو بنے اور اگر نہیں اختیار کرے تذکیہ تو وہ اس کی اپنی ذمہ داری ہے وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ اور لیکن وہ جو آئے تیرے پاس يَسَعَ دُوڑتا ہوا یعنی سرگرمی دکھاتا ہوا اور شوق دکھاتا ہوا وَهُوَ يَخْشَا اور وہ ڈر رہا ہے یعنی اللہ سے ڈرتا ہے اس کے اندر ایک آجزی ہے فَأَنتَ تو تم عَنْهُ اس سے تَلَحَا بے رخی برتتے ہو تَلَحَا کا لفظ جو ہے لَامْ هَا وَاوْسِ لَحْو کہتے ہیں کسی اور چیز میں وقت گزارنا اور مشغول ہونا اور اگر اس کا صلح عَنْهُ جیسے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں عَنْهُ تَلَحَا تو اس کا معنی ہوتا ہے تغافل برتنا تغافل کیا ہوتا ہے؟ غفلت برتنا لا پروائی برتنا فَأَنْتَ لَهُ تَلَحَا تو آپ اس سے لا پروائی برتتے ہیں قَلَّا ہرگز نہیں اِنَّهَا تَذْكِرَا بے شک یہ تو ایک نصیحت ہے ہاں کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ ان آیات کی طرف ان کلمات کی طرف یعنی یہ کلام تو ایک نصیحت ہے قَلَّا اِنَّهَا تَذْكِرَا فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَا پس جو کوئی چاہے اس کو یاد کر لے اس سے نصیحت حاصل کر لے اگر معاشرتی اعتبار سے کوئی شخص بہت اہم نہیں تو عام طور پر اس کو اہمیت بھی نہیں دی جاتی اصل چیز یہی ہے کہ ابن عمر مکتوم کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی؟ ان کی اسلام سے محبت اور اسلام کا جو شوق تھا ان کو اس کی بنا پر اور پھر آپ دیکھیں کہ ایسا نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو غیر اہم سمجھتے تھے یا اس سے پہلے یا بعد میں آپ نے ان کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کیا وہ صرف ایک ایسا موقع اور ایک ایسا وقت تھا کہ جس میں آپ ایک خاص سیچویشن میں تھے اور اس میں آپ کے ساتھ ان کو سنانا بھی مقصود ہے جو دنیاوی مال و مطا کی وجہ سے اپنے آپ کو دین سے بالا سمجھتے ہیں اور اہم سمجھتے ہیں اور پھر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے جب جاتے اور باقی صحابہ اکرام بھی آپ کے ساتھ جنگوں وغیرہ میں جاتے تو آپ اپنے پیچھے ان کو اپنا نائب مقرر کر کے جاتے یعنی کئی بار ایسا ہوا کہ آپ نے ان کو مدینہ میں والی مقرر کیا جب آپ اور آپ کے دوسرے صحابہ شہر سے باہر ہوتے پھر اسی طرح بعض اوقات جب اس کے بعد ابن عمی مکتوم آپ کے پاس آتے تو آپ ان سے کہا کرتے تھے مرحبا بمن عاتبنی ربی مرحبا اس کو جس کی وجہ سے میرے رب نے مجھ پر اطاب کیا یعنی ان کو خاص توجہ دیا کرتے تھے یعنی اس سے ایک اور بات یہ پتہ چلتی کہ دین کی دعوت سب کے لیے ہے کسی خاص طبقے کے لیے کسی خاص انسان کے لیے کسی خاص گروہ کے لیے نہیں یہ ذکر سب کے لیے عام ہے دینی مجلس اور دینی کام جو ہے وہ دنیاوی کاموں سے مختلف ہے دنیا میں عام طرح پر کیا ہوتا ہے کہ جس کے پاس مال ہے آثورٹی ہے اس کو زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے لیکن دین کے ماملے میں کسی کامال آثورٹی سٹیٹس یا اور کوئی بڑائی نہیں دیکھی جائے گی وہاں کیا دیکھا جائے گا کہ کون شخص اس ماملے میں کتنا سنجیدہ ہے اور وہ دین کی زیادہ فائدے کی ہوتے ہیں بنسبت دوسروں کے یعنی کسرت فائدہ نہیں دیتی ایک شخص بھی بہت کام کا ہو سکتا ہے اگر وہ واقعی سیکھنے میں سنجیدہ ہو پھر فرمایا یہ تو ایک نصیحت ہے جس کا جی چاہے وہ اس کو حاصل کر لے یہ تو پیغام سب کے لیے ہے اب ہر ایک کے اپنے شوق اور ظرف کی بات ہے کہ کون اس کی طرف کتنا بڑھتا ہے یہ تو اوپن ٹو آل ہے سب کا ہے جیسے سورت قحف میں آتا ہے نا وَقُلِ الْحَكُمِ الرَّبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ کہہ دیجئے کہ حق تو تمہارے رب کی طرف سے جس کا جی چاہے ایمان لائے اور جس کا جی چاہے کفر کرے فِي صحفِم مُکرَّمَ اب یہاں پر قرآن مجید کی جو عزت ہے احترام ہے جو مقام ہے اور مرتبہ ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ تم سمجھتے اس کو لینا اور اس کو سیکھنا اور اس کو جاننا کو معمولی کام ہے یہ کو معمولی چیز ہے عام طرح پر کیا ہوتا ہے دنیا کی تعلیم دنیا کی ڈگری دنیا کا علم لوگوں کے لیے زیادہ محترم معزز اور بڑی چیز ہوتا ہے اور لپک لپک کر لوگ اس کی طرف جاتے ہیں اور اس کے برعکس قرآن کی تعلیم کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی یا وہ مقام اور وہ مرتبہ نہیں دیا جاتا تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ کلام کیا ہے فِي صحفِم مُکرَّمَتِن یہ اللہ کا کلام تو معزز صحیفوں میں ہے صحف کا لفظ جہاں یہ صحیفہ کی جمع ہے اور صحیفہ کہتے ہیں ایک دو برق کی چیز کو قرآن مجید شروع میں اسی طرح تھا ایک جلد میں نہیں تھا ایک والیم میں نہیں تھا بلکہ کس طرح لکھا ہوا تھا کسی چمڑے کے اوپر کسی ہڈی کے اوپر اسی طرح جھلی کے اوپر یعنی مختلف بٹس این پیسز میں تھا اور مکرم کا لفظ جہاں یہ کرم سے ہے یعنی عزت والے قابل عدب معزز عزت کیے گئے فی صحف مکرمہ یہ قرآن عزت والے صحیفوں میں ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جس کاغذ پر اور جس چیز پر بھی خواہ وہ کاغذ ہو یا کوئی کپڑا ہو یا کوئی چمڑا ہو کوئی شیشہ ہو کوئی بھی چیز جس پر قرآن مجید لکھا گیا ہو وہ کیا ہوتا ہے مکرمہ قابل احترام قابل عزت فی صحف مکرمتن مرفوعاتن بلند مرتبہ مرفوع ہوتا ہے وہ چیز جو اوپر اٹھائی گئی ہو باقی چیزوں کے مقابلے میں اونچی ہو متحرہ پاکیزہ پاک کیے گئے تو یہاں پر دراصل قرآن مجید کا بلند مرتبہ ہونا اور قرآن مجید کا معزز ہونا اور اس کا اہم ہونا بتایا جا رہا ہے کہ یہ کلام کیا چیز ہے جس کی طرف سے تم روگردانی کر رہے ہو فی صحف مکرمتن مرفوعاتن متحرہ بی ایدی سفرہ یہ سفرہ کے ہاتھوں میں ہے سفرہ کیا ہے سفرہ یا تو سافر کی جمعہ ہے یا سفیر کی جمعہ ہے سافر کی جمعہ اسی طرح جسے طالب کی طلبہ ساہر کی سہرہ اسی طرح سافر کی سفرہ سافر کہتے ہیں کاتب کو لکھنے والے کو رائٹر بی ایدی سفرہ لکھنے والوں کے ہاتھوں میں اور یا پھر سفیر کی جمعہ ہے اور سفیر کون ہوتا ہے امبیسیڈر یعنی اللہ اور بندوں کے بیچ میں کون ہے امبیسیڈر پرشتے تو یہ کلام کس کے ہاتھوں میں ہے پرشتوں کے ہاتھوں اللہ نے اس کو پرشتوں کے ذریعے یعنی جبریل ایمین کے ذریعے دنیا میں بھیجا ہے کرامن بررہ کرامن معزز شریف با اخلاق بررہ نیک و کار کرام کریم کی جمعہ ہے اور بررہ برن کی جمعہ ہے یا بار کی جمعہ ہے یعنی بہت بہت نیک اور یہ بھی صفت کس کی بیان کی جا رہی ہے یہ بنیادی طور پر فرشتوں کی کہ اللہ نے اس کتاب کو بہت احتمام کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے ایسے فرشتوں کے ذریعے جو بہت معزز ہیں قابل احترام ہیں اور بہت نیک ہیں اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں ان کے ذریعے اس کو دنیا میں بھیجا ہے تو کیا تم اس کی طرف توجہ نہ کروگے کیا تم اس کو حاصل نہ کروگے کیا تم اس کو اہمیت نہ دوگے یعنی جس کلام کی اہمیت فرشتوں کے اندر ہے اگر تم اس کو اہمیت نہ بھی دو تو اس کلام کا مرتبہ کم نہیں ہوتا اور نہیں اللہ تعالیٰ کو اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے تو یہ ساری آیات جو ہیں بنیادی طور پر قرآن کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں ہیں اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے یعنی ہمارے لئے بھی اس میں سیکھنے کی بات ہے اور وہ کیا کہ ہمیں بھی قرآن مجید کو عزت دینی چاہیے جس جلد میں جس ورق پر لکھا وہو اس کو وہ قابل احترام ہے یعنی جو بھی چیز قرآن مجید سے متعلق ہے وہ کیا ہے قابل احترام اور پھر اس کو اونچا بھی رکھنا چاہیے یعنی دل میں بھی اونچا مقام ہونا چاہیے اس کا اور اسی طرح فیزیکلی بھی اس کو اونچی جگہ پر ہی پلیس کرنا چاہیے لیکن اتنا اونچا نہیں کہ پھر ہاتھ کی ریچ سے باہر چلا جائے کبھی بھی نہ اٹھائیں اور کبھی بھی نہ کھولیں اس کو مرفوع آتن متحرہ اور پھر پاک صاف بھی رکھنا چاہیے اس کو پھر اسی طرح بھی ایدی سفرہ اب آپ دیکھئے کہ ایک تو فرشتوں کے ہاتھ ہیں جو اس کو لائے یا انہوں نے اس کو لکھا اور پھر اس کے بعد یہ کام کس کے حصے میں آیا کون سافر بنے کون کاتب بنے صحابہ کرام میں سے کاتبین وہی تھے اور پھر اس کے بعد آج تک یہ سلسلہ جاری ہے تو جو شخص اس کے ساتھ تعلق قائم کرے اس کو لکھے پڑھے سمجھے اس کا مقام بھی کیا ہے کرامن معزز ہے اور برہ رہ وہ بھی نیکوں میں سے ہے یعنی وہ بھی ایک نیکی کا کام کر رہا ہے قرآن پاک کا احترام بھی لازم ہے بہت سے لوگ قرآن مجید کا احترام نہیں کرتے وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا تھا وہ سعودی عرب میں لوگوں نے نیچے رکھا ہوا تھا تو نیچے ہی رکھ دیں تو کیا فرق پڑتا ہے اور اس کا جو مقام اور مرتبہ ہے بحیثیت ایک کتاب کے یا ان اوراک اور اس جلد اور اس سب کا یہ بھی بہت اہم ہے اور یہ بھی لازم ہے تو یہاں انڈائریکٹلی قرآن مجید کا ادب اور احترام کرنا جو ہے اس کے بارے میں بھی بات کی جاری ہے اور ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے بعض لوگ اس کو پھلان جاتے ہیں بعض لوگ اس کو کہیں بھی کھلا چھوڑ دیتے ہیں بچے اس کو کھیلنا شروع کر دیتے ہیں لے کر یا اس کے اوپر کوئی ایسے لکینیں پھیرنا شروع کر دیتے ہیں تو کوئی بھی ایسا کام جو قرآن کے ادب کے خلاف ہو اس سے بچنا چاہیے اسی طرح ہائی لائٹ اگر آپ کر رہے ہیں تو وہ اس کو آپ کوئی بے عدوی تو نہیں کر رہے ہیں وہ تو اس کو مزید آپ اہمیت دے رہے ہیں ہائی لائٹ کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے اہمیت دے واضح کرنا اجاگر کرنا کوئی بھی چیز جو قرآن سے متعلق ہے خواہ اس کی ریسٹیشن ہے خواہ اس کی رائٹنگ ہے خواہ اس کا پڑھنا لکھنا یعنی کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا ایک بہترین کام ہے لیٹ کے سن بھی سکتے ہیں لیٹ کے پڑھ بھی سکتے ہیں اگر تھکے ہوئے ہیں لیکن یہ نہیں کہ قرآن مجید کو تکیہ بنا لے انسان یا اس کو ساتھ رکھ لے کیونکہ حدیث میں باقاعدہ منع کیا گیا ہے کہ اس کو تکیہ نہ بناو کہ اس کے اوپر کونی رکھ کے بیٹھ جائیں آرام کرنے کے لیے یا اس کو سر کے نیچے رکھ دیں یا جس بیگ میں ہے اس بیگ کو سر کے نیچے رکھ لیں یا خود اوپر بیٹھیں اور اس بیگ کو آپ نیچے پاؤں کے پاس رکھ دیں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے یعنی کہ قرآن کا عدب خود بھی کرنا چاہیے اور دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتانا چاہیے قرآن مجید کے شروع میں اپنا نام لکھ سکتے ہیں اچھا ایک دفعہ بہت سال پہلے کی بات ہے کوئی فاتون ہمارے پاس آئیں اور انہوں نے دیکھا کہ سٹوڈرٹس جو ہیں وہ ہائلائٹ کر رہے ہیں اور اس سے کوئی ایک ایشو بنا لیا اور جا کے واپس اپنے ملک میں ایک اخبار میں بھی ایک آرٹیکل چھاپ دیا کہ میں کیسے ادارے میں گئی تھی جہاں طالبات الکوہل والے ہائلائٹرز کے ساتھ ہائلائٹ کر رہی تھی تو یہ بہت بہترامی کی بات ہے تو بات یہ ہے کہ جس انک سے لکھا جاتا وہ کس میں گھلی بھی ہوتی ہے اب آج کے دور میں پریس میں جو بھی انک آپ ڈالتے ہیں وہ کونسی انک ہوتی ہے وہ ان مسئلہ بھی تو اسی قسم کے کامیکلز ہوتے ہیں اگر آپ بالکل نیا قرآن مجید کا بھی آپ کھولیں تو اس میں سے جو خوشبو آتی ہے وہ اس میں وہ سارے کامیکلز ہوتے ہیں تو اگر کسی نے بعد میں کسی ایسے پین سے لکھ لیا اس کے کناروں پر یا اس کو ہائلائٹ کر لیا تو وہ it's understood یہ بے عدمی میں نہیں آتا یہ اس کا حصہ آپ دیکھیں کہ اس قرآن مجید میں بھی بہت سے کلرز ہیں اور یہ کلرز جو ارجنل لگائے گئے تھے تو کلرز کس میں حال ہوتے ہیں پانی میں حال ہو کے تو نہیں یہ water کلرز تو نہیں ہیں ہاں translation کو قرآن نہیں کہتے that is not قرآن اصل میں دیکھئے احترام کہاں ہوتا ہے اگر دل میں احترام نہیں ہے نا کسی کا چاہے وہ کتاب ہے چاہے وہ استاد ہے چاہے وہ والدین ہے چاہے وہ کوئی بھی ہے تو زبان کا احترام کوئی احترام نہیں ہوتا احترام انسان کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے اور سب سے بڑا احترام اس کتاب کا کیا ہے اس کو پڑھا جائیں یہ جس مقصد کے لئے آیا ہے وہ مقصد پورا ہو اور اس کا حق اس کو دیا جائے یہ اصل مقصد جس کے لئے قرآن آیا ہے وہ سامنے ہونا چاہیے چلیئے آگے چلتے ہیں قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَ قُتِلَ الْإِنسَانُ قُتِلَا کا معنی ہوتا ہے مار ڈالا گیا یا مارا گیا اور بیسے کلی یہ بددعا ہے اور بددعا ابھی میں ماضی کسی گھے میں آتی اور دعا بھی ماضی کسی گھے میں آتی جیسے رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا ہے اور ماضی کسی گھا ہے قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَ اور مَا أَكْفَرَ جو ہے یہ مَا أَفْعَلَهُ کے وزن پر فعلِ تعجب ہے یعنی حیرانی کی بات ہے کتنا ناشکرہ ہے انسان اور قُتِلَ کا معنی یہاں لٹرل نہیں کیا جائے گا اس کا محابرتاً معنی ہوگا لانت ہو انسان پر جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا بیڑا غرق ہو یا پنجابی میں کہتے ہیں ککھنا رہے تو اسی طرح عربی میں کہتے ہیں قُتِلَ الْإِنسَانُ مارا جائے انسان اور مرنے سے زیادہ اور کیا چیز انسان کے لیے محرومی کا سبب ہو سکتی ہے تو قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَ مارا جائے انسان یعنی لانت ہو انسان پر کس قدر ناشکرہ ہے کس قدر ناشکرہ ہے یہ بھی لفظی معنی نہیں بلکہ جس وزن پر یہ آیا ہے اس وزن کے اعتبار سے معنی کیا جا رہا ہے یعنی تاجب یا دوسرا معنی کفر کا انکار کرنا کیسا منکر ہے کیسا انکاری ہے یا پھر کیسا ناشکرہ ہے اب اگر کفر کے معنی ملے تو پھر اسطلاحی کفر بھی ہو سکتا ہے اور اگر ناشکری کے معنی ملے تو بساری شامل ہو سکتے ہیں چاہے کوئی زبان سے اپنا آپ کو مومن بھی کہے لیکن اس کے عملی رویے میں شکر نہیں تو وہ بھی اس میں آ جائیں گے مِنْ اَيِّ شَيْنْ خَلَقَ کس چیز سے اس نے اس کو بنایا کس نے؟ اللہ نے خالقہ میں ہوا کی ضمیر جو مستطر ہے یعنی اللہ نے پیدا کیا ہوا اس کو کس کو؟ انسان کو اللہ نے انسان کو کس چیز سے پیدا کیا؟ کس چیز سے بنایا؟ یعنی انسان اپنے آپ کو تو دیکھے مِنْ نُطْفَ تِنْ نُطْفَ سے اور نَطْفَ يَنْتِفُ کا معنی ہوتا ہے پانی کا کترہ کترہ تپکنا تو نُطْفَ کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے ٹپکتی بون سے اور مراد اسے مَنِی کا کترہ ہے سیمن مِنْ اَيِّ شَيْنْ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَ تِنْ یہ اس کا جواب ہے خَلَقَهُ اس نے اس کو پیدا کیا یعنی اللہ نے انسان کو نُطْفے سے بنایا فَقَدَّرَهُ پھر اس کی تقدیر مقرر کی قَدَّرَ يُقَدِّرُ تَقْدِيرُ پلاننگ کے لیے آتا ہے کیا اس کا انجام ہوگا یہ تمام چیزیں اور پھر یہ کہ مَاں کے پیٹ میں بھی پوری پلاننگ ہوتی ہے اس کی کہ کتنا عرصہ نُطْفَ پھر علقہ پھر مُزغہ اور مختلف جو سٹیجز سے انسان گزرتا ہے یہ ایسے ہیپ ہیزرڈ نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی ایک پوری پلاننگ ہوتی ہے اس کے پیچھے خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ پھر راستے کو اس نے آسان کیا اس کے لئے اب یہاں راستے سے مراد دو راستے ہیں ایک تو کانٹیکسٹ میں کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا نُطْفے سے بنایا اور اس کی تقدیر مقرر کی مَاں کے پیٹ میں پھر مَاں کے پیٹ سے باہر آنے کا راستہ آسان کر دیا اب دیکھیں کہ بظاہر دیکھنے میں وہ راستہ کتنا چھوٹا ہے اور بچے کا سائز اس کے مقابلے میں خاصا بڑا ہے لیکن کس طرح اللہ سبحانو تعالیٰ اس کو ہموار کرتے ہیں اور انسان کے باہر آنے کا راستہ آسان کر دیتے ہیں ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ اور دوسرے السَّبِيل سے مراد ہدایت کا راستہ یعنی اللہ نے صرف پیدا ہی نہیں کر دیا بلکہ اس کے لئے پیغمبر بھیج کر کتاب بھیج کر ہدایت حاصل کرنے کی راہ آسان کر دی اب سوچئے تھوڑے در کے لئے کہ اگر ہمارے پاس یہ کتاب نہ ہوتی کہاں سے ہدایت پاتے پیغمبر کی تعلیمات نہ ہوتی کہاں سے کچھ جانتے ان دو چیزوں کو زندگی سے نکال دیجئے باقی کیا رہ جاتا ہمارے پاس کیا رہ نمائی کیا سمجھ کچھ بھی نہیں پھر تو انسان ٹکرہ ہی کھاتا رہتا ہے کبھی اس کی بات کبھی اس کی کبھی اس کی وہ اس کو جھٹلا رہا ہے کوئی حقیقت اور سچائی تو انسان کے پاس نہیں رہ جاتی تو اس لئے خاص طور پر ہدایت کے راستے کی طرف بھی اشارہ ہے یہاں کہ اللہ نے انسان پر بڑا احسان کیا ہے اور یہ اللہ کے احسانات میں سے ایک احسان ہے کہ بندے کو بنا کے اقل سمجھ دے کے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا اس کے لئے ہدایت کی راہ آسان کی ہدایت کا انتظام فرمایا جسے پیچھے آپ پڑ چکے اِنَّا حَدَيْنَا هُسْسَبِيلَ اِمَّا شَاکِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ثُمَّا امَاتَهُ پھر اس کو موت دی موت بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت کیسے اگر انسان مرے نہ اور خاص طرح پر آپ دیکھیں کہ وہ مریض جو سالوں قومے میں رہتے ہیں اور ان کو موت نہیں آتی وہ کس قدر دوسروں کے لئے باعث عذیت بن جاتے ہیں تو یہ اس کو انہی اللہ سبحانو تعالیٰ کا بندے کو موت دینا اور موت کے ذریعے دنیا کے غموں سے نجات پا جانا یہ بھی اس کی ایک رحمت ہے ثُمَّا امَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ پھر اس نے اس کو قبر میں رکھا تاکہ انسان کا احترام برقرار رہے مرنے کے بعد قبر نصیب ہونا یہ بھی اللہ کی نعمت اگر مردے کو زمین کے اوپر چھوڑ دیا جائے تو کیا ہو جانور کھا جائیں اور اگر جانور نہ کھائیں تو گل سڑ جائے کیڑے پڑ جائیں اس کی شکل بگڑ جائے اس کا حال ہو لیا کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض وقت لوگ مار کے مردوں کو چھپا دیتے ہیں جھاڑیوں میں یا کسی چیز میں اور پھر اچانک وہ مل جاتا ہے مردہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ دیکھنے کے قابل نہیں ہوتے جی ہاں بعض وقت پہچاننا یعنی اتنا روٹن ہو جاتے ہیں کہ بعض وقت پہچاننا بھی مشکل ہوتا ہے کہ یہ کون ہے یہ کسی بچے کا واقعہ بیان کر رہی ہیں کہ اس نے کسی بات پر ڈپریشن ہوا گولیاں کھا لیاں اور گھر سے نکل گیا جو بھر سے چار فرلانگ کے فاصلے پہ پہنچا تو ایک ٹینکی تھی تو اس کے پاس وہ گر گیا بے ہوش ہو گیا اور سنو پڑ دی اور سنو میں وہ دب گیا چار مہینے تک کسی کو پتا نہ چلا پھر جب وہ سنو پگلی اور وہ اس کی وڈی نظر آئی تو پھر اس کو انہوں نے سنو کے ٹکڑے کی طرق نیچے سے کٹ کے اٹھا کے اس کو لے گئے کہ اگر اس کو سنو کو ہٹایا گیا تو بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا اور وہ اٹھانا مشکل ہو جائے گا اس کا تو یہ جو قبر ہے انسان کے لیے بہت مہربان بھی ہے کہ وہ اس کے سارے عیب دھاپ دیتی بہت جو کچھ ہے انسان اپنے اچھے برے کے ساتھ اس میں جا کے چھپ گیا ثم اماتہو فاقبرا پھر اس کو مات دی پھر اس کو قبر دی ثم اذا شاء انشرا پھر جب وہ چاہے گا اس کو اٹھا کھڑا کرے گا انشرا کا لفظ چاہ نشرا سے نشر کرنے کا مطلب اتا پھیلانا ناشر منشور اسی سے ہے کس لیے اٹھائے گا کس لیے اٹھا کے سب کو میدان اشر میں پھیلا دے گا تاکہ حساب کتاب ہو جزا سزا ملے تو بات یہ ہے کہ انسان کو دراصل اپنی ذات پر توجہ کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ انسان اپنی حقیقت کو تو معلوم کرے اور پھر دیکھے کہ اللہ نے اس پر کیسے کیسے احسان کیے اگر انسان اللہ کے ان احسانات کو یاد رکھے تو کبھی ناشکری نہ کرے اور جہاں تک ناشکر پن کی بات ہے تو اس کے بارے میں آتا ہے یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے جو احسان ہے کہ انسان کو یاد دہانی کرائی جاری ہے کہ دیکھو تم بنے کہاں سے ہو یعنی کیسے گندے پانی سے کیسی خوبصورت شکل اس نے تمہاری نکالی علاقہ پانی پر کوئی پینٹ نہیں کر سکتا یعنی حیرت کی بات ہے پانی ایک لیکوٹ چیز ہے اور اس لیکوٹ سے ایک ہڈیاں والا جسم جان والا بالوں والا مسلز والا ایک پورا انسان بن کے نکلا یعنی کوئی سالٹ چیز نہیں ہے جس سے انسان کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے کس نے اس کو اس ٹیج میں ڈھالا پھر انسان کے پاس اگر اللہ نہ چاہے ہڈیاں دے انسان کو تو انسان کیا کر سکتا ہے ایک گوشت کا ڈھیر ہوگا نا کس طرح اس کو اللہ نے پوری طرح ہمبار مناسب درست بنایا اور اس کا اندازہ مقرر کیا کہ ہاتھ کتنے ہوں گے پاؤں کتنے ہوں گے قد کتنا ہوگا ساری تفصیلات تے کی پھر اس کے لیے اس دنیا میں کام کاج کرنے کے راستے آسان کیے ہدایت کے راستے آسان کیے پھر ایک وقت آیا اس کی موت آئی موت دی اور موت کے بعد قبر جیسی چیز اس کو دی ثم اذا شاہ انشرا پھر اس کے بعد اس کا حساب بھی ہوگا اور اگر اس حساب میں کامیاب ہو گیا تو جنت جیسا اعلیٰ درجہ بھی ملے گا ان ساری نعمتوں کے ہوتے ہوئے انسان کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ کی ناشکری کرے نہیں اس نے پورا کیا جو اس نے اس کو حکم دیا تھا لم کی طرح ہے لمہ جو ہے جو فعل مزارع کے اوپر آتا ہے تو کیا اثر کرتا ہے اس پر دو اثر ہوتے ہیں اس کی ایک تو اس کو نفی کا معنی دیتا ہے دوسرے ماضی کا ترجمہ کیا جاتا ہے پھر ٹھیک ہے لمہ یقدم لمہ لم کے معنوں میں ہے نفی کا معنی اور ماضی کا معنی کل لا لمہ یقدم آمرہ ہرگز نہیں اس نے وہ پورا ہی نہیں کیا جو اللہ نے اس کو پورا کرنے کے لئے کہا تھا جو کچھ بھی انسان کو اللہ نے دیا ہے اگر انسان اس کی قدر نہیں کرتا تو یہ سب ناشکری پھر انسان کی تخلیق کے بعد جو کچھ انسان کے کھانے پینے کا سامان ہے اس کی طرف توجہ دلائی گئی کہ اگر شکر گزار ہونا ہے تو ذرا ان نعمتوں کو دیکھو کیا فَلْيَنْزُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ تَعَامِهِ پس چاہیے کہ دیکھیں انسان طرف اپنے کھانے کے انسان کو اپنے کھانے پینے کا سامان دیکھنا چاہیے وہ لکمہ جو موں میں لے کے جاتے ہیں کبھی اس کو نظر بھر کے دیکھا کریں اور سوچیں اَنَّا سَبْنَ الْمَاءَ سَبَّا یہ کھانا آیا کہاں سے کہ بے شک ہم نے ڈالا تھا انڈیلا تھا سب ہوتا ہے انڈیلنا بھرپور طریقے سے پانی ڈالنا الْمَاءَ پانی سب بن انڈیلنا کہاں سے انڈیلا تھا؟ بادلوں سے ہم نے کس طرح بادلوں سے زمین پر پانی انڈیلا ثُمَّ پھر شَقَقْنَا ہم نے پھارا الْأَرْدَ زَمِينَ کو شَقْقًا پھارنا ان ان اباتات اگانے کے لیے کس طرح بیج گھٹلیاں پھٹی اس میں سے زمین نے جگہ دی اور پودے باہر آئے فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبَّن پھر اگائے ہم نے ان میں اناج چاول گندم چنہ وغیرہ پیچھے تفصیل گزر چکی حب کی وَإِنَبًا اور انگور وَقَزْبًا اور خیرہ ترکاری ویجیٹیبل نیوٹریشنل پلانٹس ان قزب کا لفظ جہاں یہ جامع لفظ ہے ایسی سبزیوں کے لیے عام طور پر آتا ہے جو کچھی کھائی جاتی ہیں جیسے گاجر مولی وغیرہ خیرے سالٹس کہلیں وَإِنَبًا وَقَزْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا اور زیتون اور خجور آلوز اور ڈیٹس وَحَدَائِقَ غُلْبًا اور گھنے باغ حدائق حدیکہ کی جمع پیچھے پڑ چکے ہیں وہ باغ جس کی باؤنٹی والز ہوں اور غلبن اس باغ کو کہتے ہیں اغلب کی جمع ہے جس میں بہت درختوں اور جن کی شاخیں ایک دوسرے میں گسی بھی ہوں گھنے باغ وَفَاقِ حَتَن اور پھل نمیوے خاتا رہو یا خشک رائی فروٹ ہو یا فرش فروٹ وَعَبًّن اور چارہ گھاس خدرو گھاس کے لیے آتا ہے ایسی گھاس جو جانوروں کے چرنے اور کٹنے کے لیے بلکل تیار ہو خاتار ہو یا خشک اور مراد اس سے کیا ہے مویشیوں کی خوراک یعنی توڑی بھوسا وغیرہ جو چیز انسانوں کے لیے فاقع ہے اس کے مقابل جانوروں کے لیے اببہ ہے ان کے فروٹس جس کو وہ انجوائے کرتے ہیں مَتَعَلَّكُم فائدے کی چیز تمہارے لیے وَلِأَنْعَامِكُم اور تمہارے مویشیوں کے لیے تمہارے جانوروں کے لیے سورة الواقع میں بھی آپ نے پڑھا تھا نا اَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْنَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْنَشَاءُ لَجْعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ اِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْنَحْنُ مَحْرُومُونَ اگر اللہ نہ دے تو کسی کے بس میں نہیں کہ کوئی کسی کو کچھ کھلا سکے یہ صرف اللہ ہی کی قدرت ہے کہ انسان بیج ڈالتا ہے پانی بھی اللہ برساتا ہے اور زمین کو توفیق بھی وہی دیتا ہے کہ وہ ترہ ترہ کے تھل اور پودے اگا دے اور پھر یہاں بہترین کھانوں کا ذکر کیا گیا جس میں اناج ہیں انگور ہیں خاص طور پر اور کھیرہ ہیں سیلڈز ہیں زیتون ہیں ڈیٹس ہیں میٹھا بھی ہے اور ہدائے کا غلبہ اور خوش رنگ باغ بھی ہیں جن کو دیکھ دیکھ کے انسان خوش ہوتا ہے کچھ کھانے کی چیزیں ہیں کچھ انجوائے کرنے کی ہیں اور کچھ دیکھ کر مزہ کرنے کی ہیں ترہ ترہ کے پارکس جو انسانوں نے بنائے اور صرف اس میں امیزمنٹ کے لیے جاتے ہیں یا ریکریئیشن کے لیے جاتے ہیں تو یہ سب چیزیں کس نے بنائی کس نے اگائی کس نے یہ اتنی ورائٹی دی بعض وقت ہم صرف لگانے والے کی تعریف کرتے رہتے ہیں مالی کیسا تھا گارڈنر کتنا اچھا تھا جس نے یہ پلاننگ کی باہ کہ وہ کتنا اکل مند ہے اور کلر کامبینیشن بڑا اچھا ہے اور یہ کتنی محنت ہے اور کیسے کیسے اعتمام ہے لیکن جس کا سب کچھ اصل میں بنائے وہ اس کو بھول جاتے ہیں تو ضرورت کس بات کی ہے اس کو یاد رکھیں اس کے شکر گزار بنیں اور جب جب انسان ایسی نعمتوں کو دیکھے تو خالق کو یاد کرے جتنا زیادہ خالق کی نعمتوں کو انسان دیکھ کر اس کو پہچانتا ہے اتنا ہی اس کا شکر گزار ہوتا ہے تو ماہ اکفرہ کی تردید کیسے ہو سکتی ہے پھر اور انسان اللہ کی مار اور لانت سے کب بچ سکتا ہے جب انسان شکر گزار ہو اس کا اطاعت گزار ہو اور شکر گزار کیسے ہو سکتا ہے اس کی بنائی ہوئی نعمتوں پر غور کرے اپنے جسم پر اور جس سے انسان کا جسم بڑھتا ہے پھلتا پھولتا عام طور پر ہم کھانا کھاتے ہوئے یا ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا کوئی کسی سے فون پر بات کر رہے ہیں یا کچھ پڑھ رہے ہیں اب تو خیر پڑھنے کی باری آگئی ہے لیکن یہ ہے کہ کبھی کھانا کھاتے ہوئے کھانے کی طرح بھی دیکھنا چاہئے کہ کیا کھا رہے ہیں اور کیسا بنا ہوا ہے اور کیا اس کی شکل ہے اور کیا رنگ ہے اور کیا اس کی غزائیت ہے ان کو بھی پڑھنا چاہئے ان کو بھی دیکھنا چاہئے یعنی نظر میں ساری چیزیں شامل ہیں غور و فکر بھی شامل ہیں فَإِذَا جَاءَتِ السَّاخَّةِ فَإِذَا پھر جب جَاءَتْ آ جائے گی السَّاخَّةِ بہرہ کرنے والی سَخْ سَادْخَاخَا چیخ کے لیے آتا ہے اور ساخھا سے مراد قیامت کی چیخ سور پھونکنے کی آواز ایسی آواز جو کانوں کو بہرہ کر دے کان پھاڑ دے پھر جب وہ کان پھاڑنے والی آ جائے گی اس دن ہوگا کیا یعنی نظر میں اس دن یفر المرعو بھاگ جائے گا انسان من اخی ہی اپنے بھائی سے وہ چیخ سن کر بھاگنے لگے گا وہ ام ہی اور اپنی ماں سے وہ ابی ہی اور اپنے باپ سے وہ صاحبت ہی اور اپنی بیوی سے صاحبہ کا لفظی معنی ہوتا ہے ساتھ رہنے والی ساتھی اور مراد اس سے بیوی اور اپنی بیوی سے وہ بنی ہی اور اپنے بیٹے سے یعنی قریب ترین رشتوں سے انسان بھاگے گا ان کی پروا نہ کرے گا کیوں ایسا کیوں ہوگا اس کی وجہ کیا ہوگی لِكُلِّمْ لِمْرِئِنْ وَاسْتِهَرْ انسان کے مِنْ هُمْ اُنْ مِسَے یَوْمَئِذِنْ اس دِن شَأْنُنْ ایک حالت ہے یوغنی ہی جبے پروا کر دے گی اس سے انسان کو اپنی ایسی مصیبت پڑی ہوئی ہوگی جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا پسوری پڑی ہوئی ہوگی کہ وہ اس کو دوسروں سے بے نیاز کر دے گی بے فکر کر دے گی شَأْنْ کا لحظ چاہنا یہ یہاں حالت ترجمہ کیا گیا ہے جبکہ کنسرن کے معنوں میں بھی ہوتا ہے یہ افیر یعنی ہر ایک کا اپنا ایسا افیر ہوگا جو اس کو دوسری چیزوں سے بے نیاز کر دے گا دنیا میں بھی آپ دیکھئے کہ جو افیرز ہوتے ہیں خواہ وہ بزنس افیر ہو یا کوئی اور کرنٹ افیرز ہوں تو وہ کیا کرتے ہیں مشغول کر لیتے ہیں نا اپنے اندر اور وہ مشغولیت اس کو کیا کر دیتی ہے باقی چیزوں سے بے نیاز کر دیتی قیامت کے دن انسان کو اپنی ذات کے بارے میں ایسے ایسے کنسرن ہوں گے ایسی ایسی فکر ہوگی کہ اسے اپنے سوا کسی دوسرے کی نہ یاد رہے گی نہ ہوش رہے گا نہ فکر رہے گی دنیا میں تو ایسے ہوتا نا کہ اگر آپ کے بچے کو کچھ ہے شوہر کو کچھ ہے بہن بھائی کو کچھ ہے تو آپ کی نیز اڑ جاتی لیکن قیامت کا دن ایسا شدید دن ہے کہ جس میں انسان کا اپنا حال ایسا ہوگا کہ اسے ہر دوسرا شخص بھول جائے گا خواہ وہ اس کا کتنا قریبی رشتداری کیوں نہ ہو اس کے بارے میں وہ حدیث بھی آتی ہے کہ انسان کا حال کیا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن انسان ننگے اور بے لباس اٹھائے جائیں گے کپڑے نہیں ہوں گے کسی کے پاس ہزارے قبروں میں جو کپڑے میں کفن تو گل سٹ چکا ہوگا جب دوبارہ اٹھائے جائے گا تو وہ ایسے ہی ہوگا جیسے ماں کے پیٹ سے آتا ہے کوئی تو قبر کے پیٹ سے بھی ایسے ہی نکلیں گے لوگ تو ازارت عائشہ نے کہا پھر تو وہ بہت ہمیں شرم آئے گی کہ لوگ اگر ہماری طرف دیکھیں گی تو آپ نے فرمایا کہ اس کا ہوش کس کو ہوگا کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کا ہوش نہ ہوگا آپ نے دیکھو گا کہ اگر حج پر جب بہت رش ہوتا ہے تو اس وقت بھی ایک تو عبادت کا موقع ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کے دائیں یا بائیں یا مارنی پوری ہو جائے اور میرے سارے ریچولز پورے ہو جائے آپ کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کہ لوگوں نے کیا پہنا ہوا اور لوگوں کی شکل کیا ہے اور لوگوں کا رنگ کیا ہے اور لوگ کہاں سے آئے ہیں صرف یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ مجھے کرنا ہے وہ میں کر جاؤں تو قیامت کے دن بھی انسان کو اسی طرح کے تجربے سے گزرنا ہوگا بلکہ اس سے بھی شدید تر لِكُلْ لِمْرِئِمْ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذِنْ شَأْنُنْ يُغْنِيهِ اور یغنی کا لفظ جو ہے وہ غینون یہ سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے بے پرواہ ہونا کسی دوسرے کی احتیاج نہ ہونا یعنی یہ وہ دن انسان کو اپنے اندر اتنا مشغول کر لے گا کہ اسے دوسرے کی خبر لینے کی ہوش نہ ہوگی آپ دیکھیں کہ جب وہ دن ایسا آنے والا ہے جب انسان کو ایکسپیرینس ہوگا تو اس کی خاطر دنیا میں بھی انسان کو ایسا ایکسپیرینس کرنا ہوگا بعض اوقات ہم دوسروں کی فکر کرتے کرتے اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں یا نہیں اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے دین سے دور ہو جاتے ہیں بہت سے لوگ صرف اس لیے کہ شہر اجازت نہیں دیتے اس لیے ہم یہ کام نہیں کر سکتے یوں نہیں پڑھ سکتے یوں نہیں پڑھا سکتے یہ کام نہیں ہو سکتا وہ نہیں ہو سکتا فلا راضی نہیں ہے بچے پسند نہیں کرتے بہن بھائی مزاق کرتے ہیں فلا ایسا کرتا ہے اب آپ کیا کرتے ہیں اس کو راضی کر رہے ہیں اس کو اس کو اس کو سب کو دیکھتے دیکھتے آپ کی اپنی کوئی زندگی نہیں رہتی آپ اپنے کوئی ڈسیئن ہی نہیں لے سکتے آپ اپنے لئے کچھ سوچ ہی نہیں سکتے کہ آپ کو کیا کرنا ہے آپ اپنے دین کا بھی فیصلہ دوسروں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں اگر وہ پسند کرے تو آپ دین پر ہیں اور اگر وہ پسند نہ کرے تو آپ دین کو بھی چھوڑ سکتے ہیں لیکن کل قیامت کے دن ان میں سے کون کام آئے گا کوئی بھی نہیں سب بھاگ جائیں گے لہٰذا انسان کو جہاں ایک طرف حقوق و لباد ہیں صلح رحمی ہیں رشتوں کا احترام ہے پاس ہے سب اپنی جگہ لیکن اس کے ساتھ جو اپنی آخرت کی فکر ہے وہ سب چیزوں سے اہم ہونی چاہیے اس کو کسی بھی قیمت پر دوسروں کے ہاتھ میں نہیں دے دینا چاہیے کہ دوسرے اس کے ساتھ جیسے چاہیں کھیل لیں کہ آپ کا دین ان کی خواہشات کے تابع ہو جائے وہ آپ کو وقت دیں تو آپ نماز پڑھیں اور اگر وہ پسند نہ کریں وقت نہ دیں تو آپ نماز بھی گول کر جائیں یا ایسی طرح اور ذمہ داریاں تو ہر چیز کا ایک وقت ہے اور ہر چیز کی ایک لیمٹ ہے اور ہر چیز کے لیے ایک مقام اور موقع ہے اور ہر شخص اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے ہر شخص اپنا ذمہ دار خود ہے مثلا آپ اپنے بچے کو سکول میں بھیجتے ہیں کہ وہ پڑھے اگر وہ نہیں پڑھتا تو سکول والے ذمہ داری لیتے ہیں لیتے ہیں کیوں نہیں لیتے کیا وجہ وہ کیا لکھ کے بھیجتے ہیں آپ کو کہ ہمیں نہیں آپ رسپانسبل قرار دے سکتے ہیں آپ کو خود ذمہ داری لینے ہوگی اور جب بچے بڑھے ہو جاتے ہیں پھر پیڈنٹس کی بنی وہ ان کی اپنی ذمہ داری قرار پاتی تو ہر آقل بالغ کو اپنے عمل کے لیے خود ذمہ دار ہونا ہے لَا تَذِرُوا بَاظِرَةٌ وِزْرَوْخْرَةٌ لِكُلْ لِمْرِئِمْ مِّنْهُمْ يَوْمَ اِذِن شَأْنُ يُغْنِيهِ اور وہ دن کیسا ہے وُجُوهُنْ يَوْمَ اِذِمْ مُسْفِرَةٌ کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے شادماں ہوں گے خوش ہوں گے دَاحِقَ تُمْ مُسْتَبْشِرَةٌ ہنس رہے ہوں گے مسکرارے ہوں گے دَاحِقَ مُسْتَبْشِرَةٌ خوش بُشرا سے یعنی خوش خبری پائے ہوئے خوش باش یعنی چمکتے ہنستے مسکراتے خوش وَلَقَّاہُمْ نَدْرَةً وَسُرُورًا اور جہاں تک نور کے تعلق ہے وہ الگ سے چراغ نہیں ہاتھ پہ ہوگا ان کا اپنا ہی نور ہوگا جو ان کے جسم سے نکل کر ہر طرف پھیل رہا ہوگا وَجُوْهُنْ يَوْمَئِذِمْ مُسْفِرَةٌ دَاحِقَ تُمْ مُسْتَبْشِرَةٌ وَوَجُوْهُنْ اور کچھ چہرے وجہ کی جمع یعنی کچھ چہرے ملگجے ہوں گے میلے ہوں گے جیسے ان پر کوئی دھوان پڑا ہوا ہو مٹی پڑی بھی ہو تَرْحَقُحَا قَطَرَةٌ چھا رہی ہوگی ان پر کلونس تَرْحَقُحَا رَحَقَقَا کیا مانوتا ہے زبردستی چھا جانا یعنی کچھ چہرے تو چمک رہے ہوں گے اور کچھ چہروں کے اوپر سیاہی ہوگی کالے ہوں گے یعنی کہ دھوان ہوگا ان کے موپر غبار ہوگا اور ان کے اوپر کلونس چھائی بھی ہوگی یعنی خستہ حال ہوں گے پریشان حال ہوں گے یہ کون ہوں گے اُلَائِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ یہ وہ لوگ ہوں گے جو ہیں کفرہ فجرہ کفرہ کافر کی جمع اور فجرہ فاجر کی کافر اعتقاد سے ہے اور فاجر عمل سے تعلق رکھتا ہے یعنی جو لوگ اپنے ایمان میں یا پھر اپنے عمل میں اس میعار پر پورے نہیں اترے ان کا یہ انجام ہوگا فاجر کون ہے فجور سے فجور کس کو کہتے ہیں کھلن کھلہ برائیاں کرنا تو جو لوگ ناشکرے ہوں گے جو لوگ فاجر ہوں گے ان کا یہ انجام ہوگا دنیا میں بھی آپ دیکھئے کہ اگر کوئی بخار ہو جائے آپ کو یا کوئی تکلیف ہو جائے تو پھر آپ کو کچھ اچھا نہیں لگتا تو وہاں کی آفت تو سب آفتوں سے بڑی ہے بعض اکر دنیا میں بھی کوئی حادثے ہوتے ہیں تو چہروں کے اوپر گرد و غبار دھواں مٹی تو بالکل اسی طرح قیامت کے دن بھی لوگوں کا حال برا ہوگا اور یہ گرد و غبار اور کالت جو ہے وہ انسان کے اپنے آمال کی ہوگی لوگ اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے یہ کون کس حال میں ہیں انشاء انکلہ اسی معنی ہے حال حالت اور افیر اور کنسرن تو مراد اسی ہے کہ وہاں اللہ سبحانو تعالیٰ کے لیے آیا ہے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ ہر روز اس کے ایک نئی شان ہوتی ہے وہ ایک نیا روپ ہوتا ہے یعنی ہر دن اس کے لیے ایک نیا دن ہے اور اگر آج ایک دعا نہیں سنی گئی تو ضروری نہیں کہ کل بھی سنی جائے کل کا دن ایک نیا دن ہے لہٰذا پھر نئے سرے سے اس کی طرف رجوع کرو یعنی اللہ تعالیٰ کی مشغولیت یا جو اس کا کام ہے اس کی طرف بیسیکلی جو شعن کا لفظ ہے نا یعنی وہ اگر انسان کی شعن ہو تو انسان کی اور اگر اللہ سبحانو تعالیٰ کے لیے تو اس کے اعتبار سے اس کے رتبے اور مقام کے اعتبار سے لیکن اصل چیز یہ ہے کہ انسان کی جو اس وقت ایک خاص قسم کی کیفیت ہے اس کو پائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے کہ انسان پر ایسی کیفیت ہوگی انسان ایسی فکر میں ہوگا اور ایسی حالت میں ہوگا کہ اس کو اپنے سوا کسی دوسرے کی پروانہ ہوگی جسے ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے نا انسان کیا چاہے گا ساری زمین کے لوگ لے لو اور مجھے چھوڑ دو میرے گناہوں میں سب پکڑ جائیں لیکن میری جان بخشی ہو جائیں تلاوت بسم اللہ الرحمن الرحیم عبس وتولا ان جاءه الامار وما يدريك لعله يزکا او يذكر فتنفعه الذکر اما من استغنا فانت له تصدى وما عليك الا يزکا واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى كلا انها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام برره قتل الإنسان ما أكثره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم ثم شططنا الأرض شطا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتولا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخفة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل مرء منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسترة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة كريم في الشاشة القرآن ناس ل Nederland 2010 لیتگی سے لیتگی شکریہ رین بارین میں کاران Joshi مجھلا ایجانے ملت پر مصد escنجتی نمیتین جوہای ملت پر بارین جووہای سیدی کے لیت گانشتر ملت پر بارین سیtt جوہای بارین test your skills 12 essential grammar lessons are to learn Quranic grammar you can select number of word to study from bookmarks select number of times wrongly answered words for study test your skills with multiple choice flashcard true false matching words and single choice MCQs grammar lessons are available in PDF format native Quranic and Urdu fonts available at Google Play and Apple App stores download it today to contribute in the Islamic apps development project Quran vocabulary 100% in Urdu visit smartappsweb.com